سنفی بنیاد پر ہیرسمنٹ اور تشدد کے واقعات کی رکھتام ضروری ہے جنڈر بیس فائلنس کے خلاف رسپانس میکنزم کو کیسے بہتر بنایا جائے اس حوالے سے مقامی ہوتیل میں ایک پینل ڈسکیشن کا احتمام کیا گیا جس میں حکومتی عراقین، پنجاب پولیس، پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی اور سیبل سوسائٹی کے نمائندگان نے شرکت کی پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کے چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے ویمن سیفٹی ایپ کے حوالے سے شرکہ کو بریفنگ دی سب سے منٹ کی ضرورت ہے کسی ایک ورگمو فالی کے بات ہے کہ کسی ایک کو لیڈنے نہیں ضرورت ہے وہ لیڈنے اور کلابرنٹ ہیں جب تک سیرچیس نہیں آئیں گی ہم اپنے آسائرز میں، اپنے کپارٹنٹز میں کام کرتے رہیں گے اپنی پوڈیکشن کے حوالے سے کام کرتے رہیں گے شرکہ نے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کے اقدابات کو سراحا اور آنے والے وقت میں خواتین اور بچوں کے لیے آتھارٹی کے ساتھ تعاون کی بھی یقین دھیانی کروائی راپڈ ریسپانس کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہے اور وہ ہے بان فائیف اگر آپ نے ڈاؤنڈوٹ کی گو گیا تو جب ہاں بان فائیف پر ہائیلیا مجھے ہیلپ بھی ہیں اتکر ترہا سب بھیجتے تو آپ کی لوگیشن بھی بہن جاتی ہے ہم کے پاس محلے کے اندر ہم لوگ چند لوگوں کو ہم ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں جو اس محلے کے اندر کچھ ایک انفلونس رکھتے ہیں تو وہ جو فرسٹ ریسپانڈرز ہیں ہم سیکلوجیکل ٹریننگ دیں گے ان کو لائف سکلز کی ٹریننگ دیں گے ہم اس کرائیم سین کو پلوٹ ہونے سے بچانے کے لیے بیسک فورنسکس کے لیے بھی ہم ٹریننگ دیں گے اور یہ اپریٹرز ویلیج لیبل سے فرم دی نوہ سٹیر اٹھا کے ہم اوپر تک لے کے آئیں گے شرکہ نے سنفی جرائم کی روکتام کے لیے ایک مشترکہ لاحی عمل اختیار کرنے پر زور دیا حکومتی اداروں اور عوام کے درمیان تعامل جتنا مضبوط ہوگا سنفی جرائم کے خلاف رسپانس میکنزم اتنا ہی بہتر ہوگا موسیقی